وزیراعظم کے ہدایت پر حکومتی ٹیم آج لاہور میں کلدن تنظیم سے مذاکرات کرے گی حکومتی ٹیم میں پیر نورالحق قادری، شیخ رشید احمد اور راجہ بشارت شامل وزیراعظم عمران خان کا وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نورالحق قادری سے ٹیلیفانک رابطہ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال وزیراعظم کے ہدایت پر پیر نورالحق قادری کراچی سے لاہور پہنچ گئے شیخ رشید کی بھی وزیراعظم کی ہدایت پر لاہور احمد پیر نورالحق قادری کے علماء کرام سے ٹیلیفانک رابطے کہا حکومت مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کرنے پر یقین رکھتی ہے عوام کی مال و جان کا تحفظ اولین ترجیح ہے کلدن تنظیم کے کارکنوں کا احتجاز لاہور پولیس سے جھڑپے شیلنگ اور پھتراؤں کے نتیجے میں درجنوں پولیس اہلکار زخمی چھڑپوں میں گزشتہ روز دو پولیس اہلکار شہید بھی ہوئے وزیارت داخلہ نے احتجاز سے نمٹنے کے لئے پنجاب خیبر پختونخواہ اور ازاد کشمیر سے پولیس فورس مانگ لی کارکنوں کے لاہور سے نکلنے کے بعد تمام راستے کھل گئے دوسری جانب بابو صاحب و انٹرچینج مرید کے ٹول پلازا سمیت نیشنل ہائی ویس اور موٹر ویس پر پانچ ٹول پلازوں کو بند کر دیا گیا راول پنڈی میں دوسرے روز بھی مری روٹ سمیت آہم شہرہیں مکمل سیل میٹرو باس سرویس اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں چل رہی مرید چوک سے فیضاباد انٹرچینج تک تمام راستے اور کاروباری مراکس بھی بند قانون نافذ کرنے والے اداروں نے میٹرو ٹریک اور داخلی راستوں کا کنٹرول سنبھال لیا پولیس کی بھاری نفری بھی تائینات راستوں کی بندے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا وزیر آزم عمران خان تین روزہ دورے پر سعودیہ پربانہ وزیر خارجہ شام امود گریشی وزیر توانائی حماد حضر اور بامر خصوصی ملی کمین اسلم بھی ساتھ گئے وزیر آزم عمران خان سعودی ولی اہت اور دگر قائدین سے ملاقات کریں گے عمران خان کو دورے کی دعوت سعودی ولی اہت نے دی ہے پنجاب میں ڈیگی کی ہلاکت خیزی میں اضافہ مزید چار مریض چل بسے مجبوری امبات انتیس ہو گئی سوبے میں پانچو چھالیس نئے کیسز بھی رپورٹ تین سو اکسٹھ کیسز کا تعلق لاہور سے ہے خیبر پخت انخواہ میں مزید اکسو ناسی افراد جنگی بخار میں مفتلا مریضوں کی تعداد چار ہزار آٹھ سو اکاون ہو گئی اسلام آباد میں بھی چوبیس گھنٹے کے دوران مزید اکسو اٹھارہ شہری مداثر مداثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد دو ہزار سات سو اکیس ہو گئی افغانستان میں فوجی اور انٹیلیجنس آپریشن کے لیے پاکستانی فضائی حدود کے استعمال کا کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا ترجمہ دفتر خارجہ نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاہدے کو باقاعدہ شکل دینے کے حوالے سے خبروں کی تردید کر دی کہا پاکستان اور امریکہ کے ماہ بین ایسے کسی معاہدے پر بات چیت نہیں ہو رہی پاکستان اور امریکہ کا علاقہ سلامتی اور استعداد دہشتگردی پر دھرینہ تعاون ہے پاکستان اور امریکہ میں باقاعدہ مشاورت جاری ہے لاہور کے ہلکہ انہیں ایک سو تینٹیس میں زبن انتخاب کے لیے حل چل پیپلز پارٹی نے اسلام گل کو میدان میں اتار دیا انہیس امیدوار انہیں کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے امیدوار پچیس اکتوبر شام چار بچے تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں امیدواروں کی ابتدائی فیرس چھبیس اکتوبر کو جاری ہو گئی پولنگ پانچ دستمبر کو ہو گی کراچی میں اور مارا کے قریب ویل مردہ حالت میں کنارے پر آ گئی مقامی ماہیگیروں نے ویل کے میدے سے امبرگرس کی تلاش کے لیے اسے کار دیا ویل مجھلی کے پیٹ سے نکلنے والا مواد انتہائی مہنگا ہوتا ہے جو سے سمندر کا انمول رتن بھی کہا جاتا ہے برفانی چیتے کے عالمی دن پر ڈیو 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 ایف پاکستان کے جانب سے برفانی چیتے کے بچوں کے فوٹیج جاری مقامی فوٹوگرفر نے کنجراب نشمر پارک میں برفانی چیتے کے دو بچوں کی موجودگی کی نایاب ویڈیو جاری کی دونوں بچے چھے ماہ کے ہو چکے ہیں بارشیں برسانے والا سسٹم پنجاب میں داخل گجرات لالا موسا وزیر آباد اور قریبی علاقوں میں تیز آندھی کے ساتھ یالہ باری لاہور میں کہیں کہیں ہلکی بارش مری میں بھی بارش اور یالہ باری پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ بھی جاری موسم سرد ہو گیا محکمہ موسمیات نے پنجاب بھر میں آج اور کل بارشوں کی پیش گوئی کر دی کہیں کہیں یالہ باری کا بھی امکان ملک میں ویکسین لگوانے والوں کی تعداد دس کروٹ سے بڑھ گئی گزشتہ روز چھے لاکھ اکاسی ہزار سے زائد افراد کی ویکسینیشن کی گئی سرورہ انسیو سی اسد عمر کا ویڈیو پیغام کہا جن لوگوں نے ایک خوراک لگوائی ہے وہ دوسری بھی ضرور لگوائیں دوسری جانے کرونا وبا سے مزید پندرہ افراد جانبہ حق 24 گھنٹوں میں پانچ سو باون نئے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ چار فیصد رہی سندھ پولیس میں غیر قانونی بھٹیوں کا ریفرنس سابق آئی جی غلام حیدر جمالی اردگر ملزمان کراچی کی عدالت میں پیش ملزمان کے وکیل نے درخواست کی کہ نئے نئے پاڈیننس کے بعد ریفرنس کی سمات ممکن نہیں نامزت ملزموں کو بری کیا جائے عدالت نے آئندہ سمات پر دلائل طلب کر لیے کوئی معاشرہ پور تشدد روئیوں کی اجازت نہیں دیتا امن عامہ برقرار رکھنے کی ذمہ داری نبھائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں انتہا پسند روئی معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جیل ملازمین کے لئے خصوصی پیکیج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں جیل ملازمین کے شہدہ کے بچوں کو سرکاری ملازمت بھی دی جائے گی اور مصر کے سٹار فوٹبالر محمد صلاح کا مجسمہ لندن کے مدہم ترسال میوزم میں نصد محمد صلاح اپنا مجسمہ دے کر خود بھی حیران رہ گئے کہا ایسا لگتا ہے وہ آئینہ دیکھ رہے ہیں مجسمے کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں وزیر اعلیٰ پر حکومتی ٹیم آج کل ادم تنظیم سے مذاکرات کرے گی کل ادم تنظیم سے مذاکرات کے لیے حکومتی سطح پر ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے وزیر اعلیٰ پر حکومتی ٹیم آج کل ادم تنظیم سے مذاکرات کرے گی مذاکرات کے لیے حکومتی سطح پر ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے حکومتی ٹیم میں شیخ رشید پیر نورالحق قادری اور راجہ بشارت شامل ہیں حکومتی ٹیم مذاکرات کے لیے تیار وزیراعظم عمران خان کا پیر نورالحق قادری سے رابطہ صورتحال پر گفتگو بھی کی گئی ہے حکومتی ٹیم میں پیر نورالحق قادری ششید اور راجہ بشارت شامل ہیں وزیراعظم کا پیر نورالحق قادری سے رابطہ صورتحال پر گفتگو کی گئی معاملے کے حل کے لیے پیر نورلحق قادری کے علماء سے ٹیلی فونک رابطے بھی ہوئے ہیں کل ادم تنظیم سے مذاکرات وزیر داخلہ شیخ رشید کی زیر صداعت لاہور میں اجلاس جاری ہے ذرائق مطابق وزیر داخلہ کو کل ادم تنظیم کے مارچ کے حوالے سے بھوٹ دیں اجلاس میں کل ادم تنظیم کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع ہیں کل ادم تنظیم سے مذاکرات وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صداعت اجلاس جاری ہے وزیر داخلہ کو کل ادم تنظیم کے مارچ کے حوالے سے بریفنگ بھی دی جا رہی ہے اجلاس میں کل ادم تنظیم کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع ہیں کل ادم تنظیم سے مذاکرات وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صداعت لاہور میں اجلاس جاری کل ادم تنظیم کے کارکنوں کا احتجاج اور پولیس سے جھڑپیں شیلنگ اور پتھراؤ کے نتیجے میں متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے وزارت داخلہ نے احتجاج سے نمٹنے کے لیے پنجاب خیبر پختونخہ اور ازاد کشمیر سے پولیس فورس بھی طلب کر لی ہے شیلنگ اور پتھراؤ کے نتیجے میں متعدد پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں وزارت داخلہ نے پنجاب کے پی اور ازاد کشمیر سے پولیس فورس مانگ لی ہے آپ کو بتائیں کہ کل ادم تنظیم کے کارکنوں کا احتجاج پولیس سے جھڑ پیں جاری دوسری طرف لاہور شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ٹرافک معمول کے مطابق رواں دواں ہیں ترجمان پولیس کے مطابق بابو سابو سے اس کی مور تک سڑک کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے داخلی اور خارجی راستوں پر ٹرافک معمول کے مطابق رواں دواں ہیں بابو سابو سے اس کی مور تک سڑک کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے ترجمان پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے شہری سگیاں، ٹھوکر نیاز بیک، شادرہ سمیت دگر راستوں سے آ جا سکتے ہیں شہری سگیاں، ٹھوکر نیاز بیک، شادرہ سمیت دگر راستوں سے آ جا سکتے ہیں فیروسپور روڈ، جیل روڈ، واحدت روڈ، کنال روڈ پر بھی ٹرافک معمول کے مطابق ہے چونگی عمر صدو، ٹھوکر، چونگ، محلنوال، جی ٹی روڈ پر ٹرافک باحال ہے لوئرمال، راوی پول، سیکیٹریٹ چوک میں ٹرافک معمول کے مطابق چل رہی ہے تمام علاقوں میں ٹرافک معمول کے مطابق چل رہی ہے متبادل راستوں پر اضافی نفری تائینات کرتے ہوئے ٹرافک کو روان دوان رکھا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ داخل اور خارجی راستوں پر ٹرافک معمول کے مطابق ہے بابو صاحب اسے سکیم مور تک سڑک کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے ترجمان پولیس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہری سگیاں، ٹھوکر نیاز بیک، شادرہ سمیت دگر راستوں سے آ جا سکتے ہیں جبکہ شہر کے بکیا علاقے فیروسپور روڈ، جیل روڈ، بہدت روڈ، کنال روڈ ٹرافک کے لیے معمول کے مطابق بحال ہے چونگیہ مرسدو، ٹھوکر، چونگ، محلنوال، جی ٹی روڈ پر بھی ٹرافک بحال ہے لوئر مال، راوی پول، سیکیٹریٹ چوک میں ٹرافک معمول کے مطابق چل رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ متبادل راستوں پر اضافی نفری، تائینات کرتے ہوئے ٹرافک کو رواندوان بھی رکھا گیا ہے شہر بھر میں ٹرافک معمول کے مطابق ہے لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر ٹرافک معمول کے مطابق رواندوان ہے بابو سابو سے اس کی مور تک سڑک و ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے ترجمان پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہری سگیاں، ٹھوکر نیاز بیک، شادرہ سمیت دیگر راستوں سے آ جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فیروسپور روڈ، جیل روڈ، وحدت روڈ، کنال روڈ اور ٹرافک معمول کے مطابق جاری ہے